السلام علیکم ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک تبلیغی جماعت کی کارگزاری کا کچھ حصہ میں آپ کو پچھلے حصے میں سنا چکا ہوں چونکہ کارگزاری کافی طویل ہے اس لیے پوری کارگزاری اس حصے کے ساتھ ساتھ آئندہ کے کچھ حصوں میں آپ کو سننے کو ملے گی کارگزاری کو سنانے سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے اس کارگزاری کا شروعاتی حصہ نہ سنا ہو تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے اس کو سننے کے بعد ہی اسے سنیں تاکہ آپ کو کارگزاری سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی کارگزاری میں بتایا تھا کہ اگست انیس سو سیتالیس ہندوستان کی تقسیم کے بعد بہت سے مسلمان پوری پنجاب کی ریاستوں میں مرتد ہو گئے تھے جب حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کو ان حالات کا پتہ چلا تو سخت صدمہ ہوا تو آپ مارچ انیس سو پچاس میں تبلیغی مرکز بسی حضرت نظام الدین میں لگاتار آٹھ دن تک اس موضوع پر بیان فرماتے رہے اور ترغیب دیتے رہے کہ مجھے چلا یا تین چلا نہیں چاہیے بلکہ ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو یا تو مر جائیں یا پوری منجاب کے مرتدوں کو دوبارہ اسلام میں لے آئیں اب اس پر جتنا بھی وقت لگ جاوے لگے وقت کی قید نہیں چنانچہ اس مطالبے پر باعث آدمیوں نے اپنے نام پیش کیے اور آپ کا مطالبہ منظور کر لیا اور وعدہ کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے فرمان کے مطابق اپنی جان دے دیں گے یا پوروی منجاب کے مرتدوں کو محنت کر کے دوبارہ اسلام میں لے آئیں گے چنانچہ ان بائیس احباب کی دو جماعتیں گیارہ گیارہ آدمیوں کی تشکیل کی گئیں ایک جماعت کے امیر محمد اقباد صاحب دوسری جماعت کے امیر حاجی کمال الدین صاحب سہرنپور والوں کو بنایا گیا اس جماعت نے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کیا تک ہی پوری کی پوری جماعت کو جیل میں ڈال دیا گیا یہ جماعت جیل سے رہا ہو کر ریاست بڑیا میں چلی گئی اس جگہ کے حالات بھی بہت خراب تھے جس کی وجہ سے ان کے گیارہ ساتھی میں دونوں جماعتوں کے امیر صاحبان کے چھپ کر نکل گئے باقی گیارہ ساتھی رہ گئے جب انہیں پتا چلا کہ گیارہ ساتھی جا چکے ہیں تو باقی ساتھیوں کو بڑا صدمہ ہوا مگر اللہ نے ان کی مدد کی اور وہ وعدہ جو کی حضرت رحمت اللہ علیہ سے کیا تھا یاد دلایا جس کی وجہ سے تمام ساتھیوں کے حوصلے بلند ہو گئے اور کام کرنے کا اہد کیا یہ گیارہ ساتھی جو رہ گئے تھے ان کے نام یہ تھے محمد فیض الدین بحاری حافظ غلام رسول پنجابی محمد سلیمان رستم خان علیف خان ولی خان روشن خان محمد ساغ یوسف خان کریم خان کور خان اس جگہ مولانا عبدالکریم صاحب تھے یہ سارے ساتھی مولانا کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہماری کار گزاری اپنی معرفت نظام الدین تبلیغی مرکز میں حضرت مولانا محمد یوسف سار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں روانہ فرما دیں جس میں ہم نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ اب ہم امیر کس کو بنائے اور آئندہ کام کیسے کریں اس پر حضرت جی نے جواب میں فرمایا کہ امیر سلیمان میواتی کو بنا دیا جائے اور مقامی لوگوں کو زیادہ تعداد میں ساتھ نہ رکھا جائے اور قیام ہر حال میں مسجد میں کیا جائے چاہے مسجد آباد ہو یا غیر آباد اور جماعت کو آگے بڑھایا جائے نظام الدین مرکز سے جب یہ پیغام پہنچا تو جماعت نے اپنا سفر شروع کیا دس دن تک مختلف مقامات پر کام کرتے ہوئے جماعت عروتی پہنچ گئی اس جگہ ایک بہت بڑی مسجد تھی جو ویران پڑی تھی جماعت اس میں ٹھہر گئی اس جگہ پر پڑھو سے آئے ہوئے سکھ آباد تھے جب ان کو جماعت کا پتہ چلا تو یہ سکھ بندوخیں اور رائفلیں لے کر مسجد میں آگئے اور جماعت کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے جب جماعت والوں نے یہ حال دیکھا تو کہا کہ تم ہم کو قتل تو کرو گے ہی ہماری ایک بات مان لو کہ ہمیں قتل کرنے سے پہلے نماز پڑھ لینے دو اس پر وہ آمادہ ہو گئے ہم نے نماز پڑھنی شروع کی اور نماز کے اندر ہی ہم رو رہے تھے اور اللہ تعالی سے مدد مانگ رہے تھے کہ ان ظالموں نے نماز کی ہی حالت میں بندوخوں سے گولیاں برسانی شروع کر دیں تمام ساتھی لہو لہان ہو گئے ہر ساتھی کے جسم کو گولیاں چھیر کر پار ہو چکی تھی اور مسجد کا سہن خون سے رنگین ہو گیا تھا امیر صاحب کے پاؤں میں سے چار گولیاں پار ہو گئی تھی اللہ کی شان خود و خود گولیاں چلنا بند ہو گئیں ہمارے ساتھیوں میں سے کچھ بے ہوش تھے اور کچھ ہوش میں تھے جب ان سکھوں نے دیکھا کہ بندوخوں سے فائر بند ہو گئے ہیں تو وہ جماعت کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم یہ کیا منتر پڑھ رہے ہو کہ ہماری بندوخیں خود با خود بند ہو گئیں ہم فائر کرنا چاہتے ہیں مگر بندوخیں نہیں چلتی جماعت نے کہا ہم نہ کوئی منتر وغیرہ پڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم منتر وغیرہ جانتے ہیں ہم تو اس مالک کا کلام پڑھ رہے ہیں جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ ہماری جان کا محافظ ہے موت اور زندگی اس کے قبضے میں ہیں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اسی سے دعا کرتے ہیں وہی ہمارا خالق و مالک ہے یہ سن کر وہ سب کے سب چلے گئے جماعت کے سارے ساتھیوں نے کپرے جلا کر اپنے زخموں کو بھرا اور تمام رات اسی حال میں گزار دی صبح دن نکلنے پر وہی سکھ آئے اور اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر کو لائے اس نے ہمارے زخموں پر مرہم پٹی کی اور ایک بالٹی بھی لائے جس میں دودھ تھا اور ہم سب کو دودھ پلایا اور کہنے لگے کہ ہم سب سے غلطی ہوئی ہے اب تم یہاں سے چلے جاؤ ایک سکھ ہماری رہبری کے لئے ہمارے ساتھ چلا جو مسلمانوں کو بلاتا اور ہم سے ملواتا بات کراتا یہ سکھ ہمارے ساتھ پانچ دن رہا اور پنجابی زبان میں اس نے چھے نمبر لکھے اور یاد بھی کیے کلمہ نماز کے بارے میں ہم سے پوچھتا رہا اس کے جانے کے بعد ہم اس علاقے میں چھے دن تک کام کرتے رہے ساتھ چھے دن تک کام کرتے رہا